بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ میں نے پشلی اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھایا تھا پشلی اپ ڈیٹ میں نے کوئی سات مہینے پہلے بنائی تھی اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے آپ کو دکھانا کہ کام کی کیا صورتحال ہے کچھ دوستیں جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ خورم بھائیہ آپ اپ ڈیٹ نہیں دے رہے آپ نے اپنا فلیٹ لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ اپ ڈیٹ ہمیں نہیں دے رہے تو ان دوستوں کو بتاتا چلوں کہ مقصد میرا یہی تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام کی بلکل ہی صورتحال یہ کام بلکل وہیں پہ رکا ہوا ہے جہاں پہ ڈھائی تین سال پہلے کام رکا تھا جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی تھی امران خان کو انہوں نے ہٹایا پھر یہ نگران حکومت آئی پھر پی ڈی ایم کی آئی پھر اس کے بعد اب یہ دوسری حکومت آئی ہوئی ہے تو کام وہیں پہ ہی رکا ہوا ہے اور میں اس پروجیکٹ سے ٹیچ میں رہتا ہوں بار بار کیونکہ میرا ایک دوست ہے نیفڈا میں اس سے بات کرتا رہتا ہوں پوچھتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی دیکھتا رہتا ہوں تو وہاں پہ ایک اور خوشخبری ہے ابھی خوشخبری یہ ہے کہ ابھی جو یہ گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے انہی لوگوں کو دیں گے جن کے نام نکلے تھے قرآن دازی میں اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے دے رہے ہیں اسی ریٹ پر دے رہے ہیں جہاں ریٹ بڑھا رہے ہیں تو میرے خیال میں پنی اسلامباد میں جو اس ٹیم ریٹ چل رہے ہیں وہ کم از کم بھی دس ہزار روپے پر سکوار فٹ چل رہے ہیں تو اگر آپ کو انہوں نے دیا بھی تو میں بھی کوئی اسی لاک کا بنتا ہے اگر اسی لاک کا یہ آپ کو دیا تو یہ بہت مہنگا پڑے گا اور اسی ٹرم سکنڈیشن نے دیا تو گیلنٹ کو بہت اچھا ہوگا مگر مقصد میرا یہی ہے آپ کو اس ٹیم میں آیا ہوں گرمی ہے دن کے کوئی ایڈیٹ دو ہو رہے ہیں صرف اسپیشل آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے سکو اور دوسری بات یہ جو دو ہزار اپارٹمنٹ نکلے تھے دوستوں کے قرآن دازی میں اس میں میرا نام بھی شامل لے جیسے آپ لوگ کی نظر ہے اس پہ تو اسی طرح میں بھی انتظار کرتا ہوں میری بھی نظر ہے اس پہ اور میں اس کے ساتھ ٹچ میں رہتا ہوں تو یہی وجہ تھی نان دینے کے اپ ڈیٹ تو جیسے کام شروع ہوا آپ لوگوں کو لیٹر ملے انشاءاللہ مل جائیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو اپ ڈیٹ دیا کروں گا تو ابھی آگے چلتے ہیں آگے سامنے کام چل رہے ہیں مگر وہاں پہ جانے دیر نہیں رہے کیونکہ وہاں پہ سیکرڈیو آلے کھڑے ہوئے ہیں کام رکا ہوا ہے سارا کچھ بخرا ہوا ہے کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا وہ سوچا سے اندر نہیں جانے زیرے سیکرڈیو آلے اگر وہ موقع ملا تو دوبارہ جا رہا ہوں تو اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں تو گائیس میرے اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی اپ ڈیٹ اور ویڈیو جو بھی ہیں آپ کو ملتی رہیں تو آگے چلتے ہیں آگے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی اور تقریباً کوئی اسی فیصد تو سامنے کام ہو چکا ہے مگر یہ کہ اتنی بڑی انویسمنٹ کر کے انہوں نے بیچ میں چھوڑ دی آئے اپ ڈیٹ نہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ کام بلکل رکا ہوا ہے تو چلتے ہیں آگے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کام کی کیا صورتحال ہے ملتے ہیں آگے تو گائیس میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ آیا ہوں سامنے سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے مگر اندر جانے نہیں دے رہا بہت سکتی سے منع کر رہا ہے کہ ہمیں منع ہے تو پوشش کرتے ہیں دوسری سائٹ سے جائیں جو اس اپارٹمنٹ کی بیک سائٹ پہ گاؤں ہیں وہاں سے رستہ جاتا ہے وہاں سے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اندر نہ جا سکا تو میری پیشلی جو اپ ڈیٹ وڑی ہیں پرانی اس میں آپ اندر کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں بیک سائٹ پہ میں دوسری سائٹ سے چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کام کی کیا صورتحال ہے کیونکہ یہاں سے تو جانے نہیں دے رہے میں نے دو دفعہ سے بات کی ہے دونوں دفعہ انہوں نے منع کیا ہے کہہ رہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہماری نوگری کا مسئلہ ہے اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں تو گائز دوسری سائٹ سے چل رہے ہیں تو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کام کی کیا صورتحال ہے چلتے ہیں آگے تو گائز یہ دوسری سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی کام رکھا ہوا ہے کوئی مزدور کوئی گاڑی کوئی چیز نہیں ہے تو اندر جانے نہیں دے رہے اس لئے میں بار بار سے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اندر بلکل ہی کام رکھا ہوا ہے یہ آپ کام کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی کام رکھا ہوا ہے کوئی کام کی کوئی کام نہیں چل رہا بلکل ہی ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے ایسے ہی دیکھیں گے بلکل سناٹا ہے کام بلکل ہی رکا ہوا ہے تو گائز اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ